ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں ڈراؤن حملوں کے خلاف ہونے والا گرینڈ جرگہ اختتام فزیر ہو گیا ہے مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے اپنے نمائندے علی شیر سے جی علی شیر بتائیے گا اس گرینڈ جرگے میں کن امور پر باتشیت ہوئی ہے اور ڈراؤن حملوں کے خلاف تھا یہ جرگہ تو کن امور پر گفتگو کا اختتام ہوا یہ قبائلی مشران ملکان علماء اور اسی طرح ویسٹ سے جو آئے ہوئے مختلف انگیوز کے نمائندے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے زیرے تمام یہ جرگہ تھا اور اس جرگہ میں بنیادی طور پر ایک آواز ہو کر یہ بتانا تھا کہ ڈراؤن حملوں میں قبائلی عوام جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں نہ کہ ٹیوریسٹ اور جو ڈراؤن حملوں کی جو ایکوریسی کے حوالے سے کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ یہ غلط ہے اور یہ صرف اور صرف ایک پروپیگنڈا ہے کہ اس میں جو ہے وہ عام آدمی جو ہے وہ نہیں مارے جا رہے ہیں یہاں پہ بہت سے جو پکچرز ہیں اور اسی طرح ویڈیوز ہیں وہ پیس کی بھی ہیں ایک بینال قوامی عربی چینل کے ایک جنرلیسٹ جو ہیں انہوں نے یہاں پہ اداد و شمار پیس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ چیلنج کرتے ہیں سی آئی اے کو اور دنیا بھر کو کہ ایک سو پندرہ جون حملوں میں چار سو ستر صرف خواتین جو ہیں وہ جانبات ہوئی ہیں اسی طرح سے مردوں اور بچوں اور ان کی تعداد جو ہے وہ اس سے الگ ہے یہاں پہ ایسیہ سے خوفناک مناظر جو ہیں وہ ڈرون حملوں کے بعد بچوں کے اور عورتوں کی ڈیڈ بارڈیز کے دکھائے گئے ہیں جس کو بیان کرنا بھی بہت مشکل ہے اس تمام کام کا جو انیشیٹیو لیا تھا وہ کریم خان ایک مقامی قوائلی صافی ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بھی بتاؤں کہ یہ وہی صافی ہیں جنہوں نے سی ای ای اسلامباد کے چیف جونفن ڈینکس کے خلاف درخواست دائر کی تھی اور اس کے بعد سی ای ای چیف اسلام کو اسلامباد چھوڑنا پڑا تھا آج کا جو جرگہ ہے اس کا سمپ جو ہے اس کے حوالے سے ہم کہیں گے خان صاحب فرمائیے گا کہ آج آپ لوگوں نے ایک بہت بڑی افرٹ کی جا کیا نکلا نتیجہ تو یہی نکلا کہ الحمدللہ اس میں بہت سے لوگوں نے شرکت کی باہر کے لوگ جیس طرح کلائیو ایس میت اور اس کے دوسری ساتھی باہر سے آگئے اور اس جرگے میں شرکت کی اور لوگوں کو یہی پتہ چلا کہ واقعی یہ جو ڈرون حملے میں شہید ہو رہے ہیں یہ معصوم قبائل ہی ہیں آئندہ آئندہ کا اعلان کیا ہے اس جرگے کا ابھی تو ہم جا رہے ہیں ایک پروسٹریس بھی کر رہے ہیں واقع کا بھی پروگرام بنایا ہوا ہے اور اپنا کے سپریم کورڈ میں بھی لے کے جا رہے ہیں یہ ہم نے فیصلہ کے اس جرگے والے ہیں یہ بات اتنی دیر سے آپ کو کیوں احساس ہوا کہ آپ اپنا کیس جو ہے وہ سپریم کورڈ میں لے کے جائیں گے اتنی اتنے سالوں سے دوزار چار سے یہ ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں ابھی آپ سپریم کورڈ جا رہے ہیں کیوں پہلے تو ہم یہ سوچتے رہے ہیں کہ ابھی جو امریکہ ہمارے خلاف لڑ رہا ہے ہمارے خلاف حملے کر رہے ہیں اس کا ہم اگر خود اللہ تعالی نے کوئی عیسی موقع ہاتھ دیا کہ ہم خود اپنے ہاتھ سے انتقام لے سکیں تو ہمیں عدالتوں کا روخ نہیں کرنا چاہیے لیکن کافی عرصہ گزر گیا ایسی موقع ہمیں ہاتھ نہیں آتا ہے تو لہذا آخر ہم مجبور ہو کے ان کے خلاف قانونی کا رجوعی کام یہ کریم خان صاحب تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم مجبور ہو کر کورٹ کی طرف جا رہے ہیں میں آپ کو ایک اور بات بھی یہاں پہ بتاؤں کہ اس جرزہ میں ایک اور بڑی چیز سامنے یہ آئی کہ یہاں قبائلی ملکان مشران نے مطالبہ کیا کہ فاٹا کے ارکان پارلیمنٹ یا استیفہ دیں یعنی اگر وہ استیفہ نہیں دیتے تو وہ سمجھا جائے گا کہ وہ ڈرون حملوں کے حامی ہیں اگر وہ ڈرون حملوں کے حامی نہیں ہیں تو وہ پارلیمنٹ سے استیفہ دیں یہاں یہ بھی کہا گیا کہ اگر این پی اور ایم کیم کے چند ارکان جن کی تعداد فاٹا کے ارکان کے برابر ہی ہے اگر وہ اپنے تمام مطالبات منوا سکتے ہیں تو فاٹا کے ارکان متحد ہو کر یہ مطالبہ جو ڈرون حملے رکوانے کا ہے وہ کیوں نہیں منوا سکتے اس وقت ہمارے ساتھ شمالی وزیرستان سے رکنے قومی اسمبلی کامران خان صاحب موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے خان صاحب مطالبہ آپ کے سامنے تھا جو بات چیت ہوئی وہ آپ کے سامنے تھی کیا لاحہ عمل ہوگا آپ ارکان پارلیمنٹ کا جن کا تعلق فاٹا سے ہے دیکھیں آپ نے جہاں تک بات کی ہے استفعوں کی آپ نے کہا کہ یہاں پہ یہ لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ استفعہ کریں دیکھیں استفعہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا اور اگر کوئی مجھے یہ گارنٹی دے کہ یہ مسئلہ استفعہ سے حل ہو جائے گا تو میں اسی دن استفعہ کے لئے تیار ہوں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ مسئلہ استفعہ سے حل ہونے والا نہیں ہے جہاں تک بات ہے ایمکیو ایم کا آپ نے ذکر کیا یا آپ نے این پی کا ذکر کیا دیکھیں یہ ڈرونز کا جو مسئلہ ہے یہ ہماری حکومت نے اس پہ جو خاموشی خاموش ہے تو یہ ایک قسم کا ہم یہ سنتے رہے ہیں کہ حکومت نے ان کو ایک اجازت دی ہوئی ہے ہم اس بات کی مخالفت ضرور کرتے ہیں جو کہ ہمارا پہلے سے شروع دن سے ہمارا یہ نکتہ نظر رہا ہے کہ اس سے پاکستان کی سلامتی اور خودمختاری پہ حملہ ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بے گناہ لوگ وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں معصوم بچے وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں معصوم خواتین وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں ہمارے بزرگ وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں تو اس کی ہم نے ہر فورم پہ مضمت کی ہے اور ہمارے کریم خان بھائی یا ہمارے دیگر قبائلی جو بھی لوگ اس کے لیے جو بھی قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ ہوں گے خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ اتنے ارکانے پارلیمنٹ ہیں کتنی بار آپ نے ایسی یک جہتی کا مظاہرہ کیا جیسے یہ قبائلی عوام آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے یہاں بیٹھے تھے آپ اکیلے رکنے پارلیمنٹ تھے جو یہاں اس جگہ پہ آئے ہیں آپ کے سینٹ اور قومی اسمبلی کا کوئی دوسرا امینے نہیں آیا آخر آپ نے کیا کیا ہے آج تک ایک اور بات دوسری کہ اے پی سی ہوئی پارلیمنٹ کی این کیمرہ جلاس کی قراردادیں ہوئیں اما ان پہ عمل درامت کروانا تو آپ کا حق ہے نا کتنی بار تحقیق تحریک استحقاق جو آپ نے جمع کروائی دیکھیں یہ ایک بندے یا فاتہ کے ممبرانز جو ہیں صرف اگر ایک طرف مسلم لیگ نون جن کے پاس پنجاب کی حکومت ہے جو آپوزیشن میں بیٹے ہوئے ہیں اگر وہ جو ہیں وہ ایپی سی پہ عمل نہیں کروا سکتے اگر ایمکی ایم والے حکومت کے ساتھ بیٹے ہیں وہ ایپی سی پہ عمل درامت نہیں کروا سکتے تو فاتہ کے ممبران کس طرح عمل کروائیں گے بہت شکریہ یہ کامران خان صاحب تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں حکومت میں ہے اپوزیشن میں بھی ان کے پاس بڑی تعداد ہے اگر وہ پارلیمنٹ کی قراردادوں پہ عمل درامت نہیں کرا سکی تو فاتہ کے ارکان جو ہیں وہ کس طرح سے عمل درامت کرا سکیں ریٹ علی شہر ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ اب آئندہ کا لائے عمل کیا طے کیا گیا ہے ابھی باک کے حوالے سے بھی کریم خان صاحب نے کہا اور پھر یہ بھی کہا کہ سپریم گوڑوں پاکستان بھی جائیں گے عمران خان کی سربائی میں یہ جرگہ ہوا ہے تو ان کا کیا کہنا تھا جی عمران خان صاحب نے جو بنیادی طور پر دو امپورٹنٹ باتیں کہیں ہیں اس میں ایک تو یہ تھی کہ پاکستان کی آرمی کے جو اپریشنز ہیں اور ڈرون اٹیکس جو ہیں یہ کولیٹرل ڈیمیج کا باعث بن رہے ہیں جس سے رد عمل پیدا ہو رہا ہے اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسکریت پسند اور پاکستان کی آرمی اور ڈرون کے درمیان قبائلی عوام فنس کا رہ گئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسی صورتحال میں جب کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے پاکستان آرمی کے اپریشنز میں یا ڈرون اٹیکس میں تو اس کا رد عمل پیدا ہوتا ہے اس طرح سے اسکریت پسندی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے اور انہوں نے لفظ یوز کیا کہ آپ جو ہے وہ ملیٹنس کی فیکٹریاں کر رہے ہیں اس طرح سے ان کو اور قوت پروائیڈ کر رہے ہیں عمران خان نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو وار اگنس ٹیرر لڑی جاری ہے وہ دراصل پاکستان کی جنگ نہیں ہے جو پاکستان کو ون ہنڈرڈ بلین ڈالر کا لاؤس لے چکی ہے جی علی شہر بہت شکی ہے میں اس جرگے کے حوالے سے تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے لازم انسانباد میں پاکستان تحریک انصاف کے شہر میں عمران خان میں ڈران حملوں کے خلاف وزیرستان کے موززین اور متاثرہ خاندانوں کے عمران جرگہ اختتام پذیر ہو گیا ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک احتجاجی ریلی بھی رکارے جائے گی اس کے علاوہ سپرین گورڈ آف پاکستان کا دروازہ کٹ کٹانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے